بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب اور خیبر پختم خاک کی اسمبلیاں تحلیل انہیں کے بعد آئین واضح تھا کہ نبوے دن میں انتخابات ہوں گے لیکن جس طرح الیکشن کمیشن نغران حکومت وفاقی حکومت اور طاقت ورحلقوں نے مل کر الیکشن میں تاخیلی حربیں استعمال کیے لاہورائی کوٹ کا فیصلہ آیا پھر سپریم کوٹ اپاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا پھر ججز کے اختلافی ریمارکس آئیت اسمبلی کے ساتھ ایک حکومت کو سہولتکاری فرام کی کہ کچھ ججز نے سہولتکاری فرام کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز اس پر ڈٹ گئے تاثر یہ تھا کہ شاید آئین اور قانون کو روندنے والے بالآخر کٹیرے میں آئیں گے لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہتیار ڈال گئے ہیں اس حوالے سے پاکستانی قوم سے ایک مرتبہ پھر کیا پرینک ہو گیا ہے اس کی تفصیل میں نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے اتضاد احسن آج ایک مرتبہ پھر تپکے ہیں انہوں نے کھل کر اس پورے سسٹم کو ننگا کیا ہے اور جو قاضی فائد عیسیٰ کا کمیشن ہے اس پر بھی بات کی ہے اور کس طرح قابینہ اور قومی اسمبلی بھی تحریل ہو سکتی ہے اور اس کے پورے گر بتایا ہیں یہ کیا انہوں نے بات کی ہے اس پر بھی بات ہوگی مریم اورنگزیب نے اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض پر ایک بڑا حملہ کیا ہے وہ بھی غیر ملکی صحافی کے سامنے اور اب اس پر ایک نیا جو ہے وہ اس وقت سوشل ویڈیا پر نئی بیعت شروع ہے اس پر بھی بات ہوگی امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سواس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے پچھلے جو ادوار تھے اس کے اندر کم از کم جو صحافی تھے بھی محفوظ تھے تنقید بھی ہوتی تھی حکومت سے اس کو برداشت بھی کرتی تھی اگرچہ بہت سارے ایسے صحافی تھے جیسے حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو سکرین سے آؤٹ کرنے میں عمران خان کا کردار تھا پھر انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا ایک مرتبہ پھر انہوں نے یوٹرن لیا یہ چیزیں چلتی رہی لیکن اوورال جو ہے وہ اگرچہ صحافیوں پر حملے بھی ہوئے اور اس کو جو ہے وہ نون لیگ اور باقی جو جتنے بھی جماعتیں تھی انہوں نے اس انداز میں نہیں لیا لیکن پھر بھی صحافیوں کو صحافی کہا جاتا تھا لیکن آج کل جو ہے نون لیگ اور بیبلز پارٹی نے ایک عجیب ٹرینڈ بنا لیا ہے جو بھی زرداری اور شریف مافیا کے خلاف ہوگا جو ان کے اقدامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھے گا تو اس کو وہ صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کبھی یوٹیوبرز کا ٹانہ دیتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں یہی کام ایک برطانوی صحافی کے سامنے مریم اورنگزیم جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کیا ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہیں کس طریقے سے آپ جو ہے یہ اوورال خواتین کی حقوق کو پامال کر رہے ہیں میڈیا جو ہے اس کے اندر جو صحافی ہیں عمران ریاض خان اس کو آپ نے پابندے سلاسر برا لیا ہے تو یہ تو آپ کا آزادی ادارہ رائے پر بہت بڑا حملہ ہے اب اس پورے معاملے پر بجائے اس کے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ان کے پاس کیونکہ اور کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران ریاض تو صحافی ہے ہی نہیں یہ تو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے یہ تو ایک بیانیہ کے ساتھ چلتا ہے تو یہ بارہ لمحے اس کو کنڈیم کرتی ہوں بھئی کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے اب اس کے بعد لوگوں نے بڑا غم و غصے کا ادار کیا کہ ایک وفاقی وزیر اطلاعات اس طریقے سے غیر سنجیدہ مستقوب کریں گی اور وہ بھی ایک برطانوی صحافی کے سامنے صرف اس لیے کہ زرداری اور شریم مافیا کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو اس کو اس انداز کے اندر لیا جائے گا کہ وہ صحافی نہیں ہے تو کیا مریم اور انگزیب سے کسی کو صحافت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے اور اس وقت جتنے کرپٹ الیٹ ہے جو پاکستان پر قابض ہے جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں جو جالی بیک اکاؤنٹس کی دھندے کرنے والے ہیں ان سب کو جس انداز میں چھوڑ کر اب حکومت جو ہے وہ دے کر قوم پر مسلط کیا گیا ہے اس پر اگر لوگ تنقیز کریں تو وہ صحافی نہیں ہے تو بہت سارے سوالات اور ایک سوشن میڈیا پر جو بیعت ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اب سبرین کوٹ اب حکستان نے جس انداز میں سو موٹو ایکشن دیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ خیبر بخصنخواہ اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہے وہ تعلیل ہوئی آئین بڑا واضح تھا عمران خان نے قانونی معاہرین سے معاہدت لی اور انہوں نے بتایا کہ نبے دن سے زیادہ الیکشن تاخیر کا چکار نہیں ہو سکتے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان کے طاقتور حلقے اور پاکستان کی وفاقی حکومت نگران حکومتیں پھر الیکشن کمیشن سب ایک پیز پر ہو کر انہوں نے آئین اور قانون کو روضہ اور الیکشن کے اندر تاخیری ہر بے استعمال کی وہ چیف الیکشن کمیشنر جس کو بڑی تخلیف ہوتی ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم زرداری اور شریف مافیا کے نوکر ہو لیکن دوسری طرح ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پر اس نے وہ سہورت کاری کی الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں لیکن پاکستان کا یہ الیکشن کمیشن یہ صرف ایک کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ کبھی وہ کہتا ہے حالات یہ ہو گیا ہے کبھی ہو گیا وہ ہو گیا ہے بھئی آپ کا اس سے کیا لینا دینا آپ بتائیں کہ وفاقلی حکومت نے فانس فرام کرنے سے وزارتہ دفاع نے سیکیورٹی فرام کرنے تھی آئی ٹی پنجاب نے یا اسرام آباد نے سیکیورٹی دینے تھی انہوں نے نہیں دی تو ان کے خلاف کاروائی کریں نگران حکومتوں کا کام ایک عارضی عرصے کے لئے آنا ہوتا ہے انہوں نے امن و امان کو منٹین کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بھی لمبے عرصے کے لئے آگئی ہیں غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں تو ایک عجیب قسم کا ماحول ہے اس ماحول کے اندر لاہور آئی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کا استوار نہیں ہو سکتا سبریم کوڑا باکستان نے سو موٹو ایکشن لیا اس پر بہت سارے لوگوں کو تنقیز ہوئی پہلے نو رکنی بینچ بنا پھر سات رکنی بنا پھر پانچ رکنی اور آج کل تین رکنی بینچ اس کے سماعت کر رہے ہیں اب اس بینچ کی سماعت پر تو سوالات اٹھتے رہے پچھلے دنوں مولانا مریم نے ایک درنا بھی دیا ایک دن کا جلسہ کیا وہاں سے وہ گئے لیکن یہ ریمارکس بڑے اچھے آ رہے تھے جتنی سماعتیوں ہی ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے رہے چیف جسٹس ہوں یا دیگر ججل سامنے لگتا تھا کہ وہ آئین اور قانون کا کھلواڑ کرنے والوں کو کٹیرے ملائیں گے تو انہیں عدالت لگے گی ان کو صدای ہوں گی تاکہ پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین اور قانون ہے چونکہ باقی سارے تو ایک پیل پر ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں پارٹیاں توڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان تحریکی انصاف کو چھوڑو کسی اور جماعت کے اندر جاؤ ان کے وہی پرانے پچھتر سالہ دھندے ہیں جو ہمیشہ انہوں نے کیے ہیں پہلے مجھنگی پاکستان بنایا ہے اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو معاشی سیاسی بربادی کی طرف جھونک دیا ہے لیکن چیف جسٹس کے جو ریمارت سے جو ججز کا کنڈکٹ تھا ایسے لگتا تھا کہ یہ کٹیرے میں لائیں گے ان ملزمان کو سزائیں ہوں گی ان کو پتا چلے گا کہ آئین کی کیا عبیت ہے لیکن اب لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ بھی زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح روزانہ خواتین کی تضلیل ہو رہی ہے کس طرح پولیس کے لوگ وردی کے اندر درندگی کر رہے ہیں کس طرح دیگر اداروں کے لوگ وردی پیٹ کر پاکستانی قوم پر اور سیاسی کارکونوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں پارٹیاں بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہے ہیں اور جس طرح ایک نو مئی کے واقعات کی آڑ میں پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی لیکن کوئی سو موٹر نہیں لیا کوئی روکا نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں لیا ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ججز بھی بے باس ہو گئے ہیں اور جب ادلیہ بے باس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پھر ماننا پڑے گا کہ اس ملک کو لکھ کر زرداری اور شریف مافیا کو دے دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایگری میٹس تو نہیں ہو گیا جس کے اندر کہا گیا ہے کوئی سودے بازی تو نہیں ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملک اب آپ کا ہے آنے والی نسلیں آپ کے بچوں کی نوکر اور خادم ہیں آج جو ایبو سماس ہوئی ہے الیکشن کمیشنہ باکستان کی اور اس اپلیکیشن کے اوپر جو نظر ثانی درخواست ہے اس سماس کے اندر جو ایبو آج اگر میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دوں تو چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سرورائی میں تین رکنی بیچ نے اس کی سماس کی ہے اور اس کے اندر سوالات وہی کیے گئے ہیں الیکشن کمیشنہ باکستان نے اپنا جواب جمع کر بایا ہے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نظر ثانی کا اختیار تو ہے لیکن آپ تو یہ اپیل لے کے آگئے ہیں ہمارے پاس یعنی جیسے ساری بنیادیں نہیں ہیں تو کیا اس جو چیزیں آپ پہلے کیس کے اندر نہیں اٹھاتے وہ نظر ثانی کے اندر تو ان پوائنٹس پر بات ہوگی اس کے علاوہ پوائنٹس پر بات نہیں ہوگی تو آج کے جتنی سماعت ہے اگر اس پر میں بات کروں تو یہ بھی زبانی جمع خرچ ہے اور پھر تعریف انہوں نے کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج وکیل نے بڑے زبردست لائل دی ہے تو ایک طرف آئینٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں آئینٹ ٹوٹ چکے ہیں چودہ مئی کوئی الیکشن نہیں ہوئے لیکن سبریم کورٹ کے چیف جسٹ صاحب نے ایک ہفتے کی تاریخ ڈالی پھر ابھی بھی کل دوبارہ اس کو پساڑے بارہ وجہ تک ملتبی کر دی ہے تحریک انصاف کے وکیل نے کہا ہے کہ آئینٹ ٹوٹ چکا ہے بھئی عمل درامت کرو کسی پر تو ہی نے عدالت نہیں لگ رہی کوئی وزیراعظم طلب نہیں ہو رہا کوئی کبینہ کے منٹ سامنے نہیں آ رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ چیف جسٹ عمر اطابندیال سارا ظلم بربریت واشد جس انداز میں تحریک انصاف پر تمام پاکستان کے مختلف ادارے پولیس فورس ایف سی اور جس طرح رینجر نے گرفتاری کی وفاقی حکومت نگران حکومت الیکشن کمیشن سب ٹوٹ پڑے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ججز بے بس ہیں اسلام آباد آئیکوٹ کے ججز ہوں لاہور آئیکوٹ کے ججز ہوں وہ مکمل طور پر بے بس ہے تو قوم کے ساتھ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پرینک ہوئے ہے اور یہ ساری چیز جو ہوئی ہے اتضاد ایسن صاحب نے جو دو باتیں کی ہیں وہ صرف میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک تو بتایا کہ جو یہ آڈیو لیگز پر کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کارلز کو ریکارڈ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کابینہ برخاص اور اسمبلی بھی تعلیر کی جا سکتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حامد میر کے پروگرام میں جوڈیشن کمیشن کی تشکیل غیر اخلاقی اور غیر آئینی بھی ہے چیف جسٹس کمیشن کو کل ادم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں فوجی عدالت پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی اعلی عدالت کے جج کو اس میں نام ضد کر دینا اور کمیشن بنا دینا یہ جو خود کمیشن آف انکوئری ایکٹ دو آدار سترہ ہے میرا اپنا ماننا تھا اور میں بڑے اعتماد سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ اس کمیشن کے سرپرائی نہیں لیں گے لیکن کیا ہوا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹی او آرد ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں دی گئے اس کے اندر آنا چاہیے تھا کہ جب ٹیلی فونڈ کارلز کرنا ریکارڈ کرنا یہ خود ایک جرم ہے تو ان مجرموں کو بھی سامنے آنا چاہیے یہ آڈیو لیگز یہ آڈیو ٹیپنگ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خود غیر قانونی ہے نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ بخیدہ اس پر کیس لاز ہے اور اب انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اندر پوری قومی اسمہ لی اگر وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے کابینہ جسٹیفائی کرتی ہے تو وہ بھی تحلیل ہو سکتی ہے اگر قانون اور آئین کی عملداری ملک کے اندر ہو لیکن چونکہ یہ نہیں ہے اندھیر مگری چوپٹ راج ہے لہذا اس وقت ایسے لگتا ہے کہ سب جو ریاستی ایک بدماشی ہو رہی ہے اس کے سامنے مکمل طور پر بے برد ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ